اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سارے کے سارے بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالان بہت اسلام اور آج انشاءاللہ ایک بہت ہی سپیشل ٹاپک پر میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور وہ ٹاپک ہے ویکیشن سپیشل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویکیشن میں بچے کیا کرتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں کھیلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں ایسے بچے کہاں ہیں جو پڑھتے ہیں اور بہت سارا ٹائم بیسٹ کرتے ہیں تو میں آپ سب کو کچھ بہت ساری اچھی آئیڈیاز دینا چاہتا ہوں جس سے کہ اس ویکیشن کے بعد انشاءاللہ آپ بہت سارے عجر کو کما کر آگے کی زندگی میں قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم بیسٹ کرنا کب allowed ہے اور کب نہیں allowed ہے ٹائم بیسٹ کرنا کب allowed ہے کب نہیں allowed ہے تو ویکیشن میں ٹائم بیسٹ کرنا allowed ہے کیا یا ویکیشن کے بعد بعد اگزام ٹائم پہ یا سکول ٹائم پہ کب ویسٹ کر سکتے ہیں ٹائم ویکیشن میں ویکیشن میں یہی تو سوچتے ہیں نا سب بچے لیکن صحیح بات کیا ہے آپ کو معلوم ہے کیا آپ کو معلوم ہے صحیح بات کیا ہے نہیں ٹائم کبھی بھی ویسٹ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کو اچھا یوز کرنا چاہیے دیکھو جب سو رہے ہیں تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نہیں نہیں отда ہے نہیں ہے سونا ٹائم ویست ہے ج کے نہیں ہے پہلے بطاو نہیں ہے نہیں کیوں نہیں ہے کس میں آرام کرتے ہیں آرام کرنا ویسٹ ہے کے نہیں ہے 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 کنی ہے نہیں ہے کنی ہے نہیں ہے نہیں ہے ویسٹ کرنا نہیں ہے تو ایکеро graft ہے چھوٹی ڈج یونچہ چھے تنونچہ یونچہ موکریں تو کتنے دن تک سروایف کریں گے کیا کریں گے آخ ملگ یونچہ دیکھو سونا ٹائم ویسٹیج نہیں ہے اور سلیپ کرنا ٹائم ویسٹیج ہے اور سلیپ کرنا یعنی کیا زیادہ سونا بہت زیادہ آدمی کو جتنی نین چیئے اتنی نین لو کون منا کر رہا ہے میں تھوڑی یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ سویں گے نہیں اچھا کھیلنا ٹائم ویسٹیج ہے ہاں ہاں کھیلنا ٹائم ویسٹیج ہے ہاں بچے کھیلیں گے نہیں تو سٹرونگ کیسے بنیں گے آپ کے لئے 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 آپ کے ل تو دوبارہ نہیں آئے تو گیا پھر سے آپ آپ ابھی کیا ہے جو گئی آپ کی میری گیارہ 11 years ابھی آپ پھر سے 10 years بن سکتے ہیں پھر سے 9 years بن سکتے ہیں اور 12 جب بن جائیں گے تو پھر سے 11 بن پائیں گے تو جو ایک بار time گیا وہ گیا تو اس کو اچھے سے use کرلا سمجھدار کی نشانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمتانی دو نعمتیں ہیں جو اکسر لوگ ویسٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے اسیہتو والفراغ سہت اور free time سہت یعنی کیا طاقت طاقت سہت یعنی کیا تندرستی تندرستی یعنی کیا تندرستی یعنی موٹے تندرستی یعنی موٹے تندرستی یعنی کیا موٹے موٹے اور جو آپ دبلے پتلے ہوگے وہ تندرستی ہوتے ہیں تندرستی actually مطلب good health good health یعنی اچھی سہت ہوتے بیمار ہیں تندرستی نہیں فراغ یعنی free time تو free time لوگ کیا کرتے ہیں وہیسٹ کرتے ہیں چھوٹے لوگ ویسٹ کرتے ہیں بڑے لوگ ویسٹ کرتے ہیں ساب لوگ ویسٹ کرتے ہیں ساب لوگ ویسٹ کرتے ہیں تو اگر چھوٹے سے ہی آپ کی اچھی عادت ہو جائے کہ میں موٹے بیش کیا آگر آپ کی بڑے ہو کے بھی میں time ویسٹ نہیں کریں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے گنیمت سمجھو کا مطلب مطلب کوئی نیوز کرو اس کو اچھا استعمال کرو اس کا بہترین نیوز کرو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے اس میں سے یہ کہ حیات کا قبلہ موتک زندگی کو موت سے پہلے وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ جوانی کو بڑاپے سے پہلے وَصِحَتَقَ قَبْلَ سَقَمِكَ سہت کو بیماری سے پہلے وَفَرَاغَقَ قَبْلَ شُغْلِكَ فری ٹائم کو اس سے پہلے کے بزی ہو جاؤ فری ٹائم کو اس سے پہلے کے بزی ہو جاؤ وَمَالَكَ قَبْلَ فَقْرِقَ اور اپنے مال کو اس سے پہلے کے گریب ہو جاؤ یہ حدیث امام بحقی نے شعب الیمان میں جمع کیا حدیث صحیح سنت سے ہے تو بچوں پات چیزوں کو گنیمت سمجھنا چاہیے اسے یوز کرنا چاہیے اس میں سے ایک ہے فری ٹائم فری ٹائم اچھا استعمال کرنا چاہیے سب سے برا استعمال وقت کا کیا ہے آپ کو معلوم ہے سب سے برا استعمال ایک ہوتا ہے ٹائم ویسٹ کیے کچھ بھی نہیں کیے سوئے رہے پڑے رہے کچھ بھی نہیں کیے لیکن اس سے برا کیا ہے معلوم ہے اس سے برا سوچو گانا سننا ٹی وی ریکھنا ویری گوڈ ما شاہ اللہ یہ دلکل صحیح جواب آپ کی طرف سے مطلب کیا ایک ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کیے غلط ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کیونکہ اللہ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ نے ہمیں سانس دی اللہ نے ہمیں دل کی دھرکن دی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی خانہ دیا اور ہم ٹائم ویسٹ کریں گے تو ٹائم ویسٹ کرنا تو غلط ہے لیکن وہ ٹائم میں اگر گناہ کے کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر تو اور بری بات پھر تو اور بری بات ہے نا تو کونسی چیزیں ہیں جو ویکیشن میں بہت سارے بچے کرتے ہیں جو بلکل گلت ہے بلکل گلت ہے بلکل نہیں کرنا چاہیے دیکھو جیسے معلوم ہے سال کے طور پر ہمارے آمال ہوتے ہیں نا آمال ڈیڈز لکھے جا رہے ہیں نا آمال لکھ رہے ہیں نا فریشتے رائے سائیڈ پہ ایک ہے اور لیف سائیڈ پہ ایک ہے اب دیکھو یہ ہے آپ کا ترازو اتنے گوڈ ڈیڈز ہے اتنے بیڈ ڈیڈز ہے سپوس ترازو ہے بھی زیادہ گوڈ کا ہے لیکن ویکیشن میں کیا ہوا اتنے سارے گناہ 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 کرتے 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 بیڈ ڈیڈ زیادہ ہو گئے گوڈ ڈیڈز کام ہو گئے ابھی اگر مریں گے انتقال ہو جائے گا مر جائے گے تو کہا جائیں گے وہ جہنم جائیں گے ویکیشن سے پہلے انتقال ہوتا تو جہنم جاتے شاید انشاءاللہ کیونکہ گوڈ ڈیڈ زیادہ ہے لیکن بیڈ ڈیڈ زیادہ ہو جائیں گے تو کہا جائیں گے جہنم تو ویکیشن یعنی پرابلم ہوا کی نہیں ہوا تو ویکیشن پرابلم ہنا چاہیے یا کیا آنا چاہیے آپ لوگ بتاو کوئی لڑکا رہتا ہے وہ موبائل دیکھتا ہے اور مم میں اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اس کو بھوگ بھی نہیں لگتی پھر بھی وہ بولتا ہے اس کی ممہین بولتی ہے کھانے کھانے تک دیکھنا تو پھر اس کو بھوگ بھی نہیں لگتی پھر بھی وہ بولتے کہ ہم میک لوگ کھانا اچھی ہے یا mockشای مجھے موبائل کے بارے میں بہت ساری باتیں بتانی ہے آپ کو آپ سب کو موبائل ٹیبلڈ کمپیوٹرز یہ سب ڈوائیز کے بارے میں بہت ساری اہم باتیں بتانے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ آپ کو اپنے good deeds زیادہ چاہیے bad deeds زیادہ چاہیے vacation سے پہلے جتنے deeds ہے اتنا ہی سیم چاہیے کہ زیادہ تھوڑا زیادہ تھوڑا زیادہ زیادہ اور زیادہ اور 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 vacation کے اندر کیا کرنا ہے آپ کو سیم رکھنا ہے سیم نہیں زیادہ good deeds بڑھانا ہے bad deeds بڑھانا ہے good deeds آپ بچے بھی جواب دو آپ کو good deeds بڑھانا ہے bad deeds بڑھانا ہے vacation کے اندر جو چاہیے وہی ملے گا جو چیز کی انسان کوشش کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے ہے نا چلو start کریں گے ہم لوگوں کا goal کیا ہے vacation میں goal کیا ہے good deeds انشاءاللہ بڑھائیں گے good deeds انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھائیں گے تو کیا کیا نہیں کرنا ہے پہلے وہ بات کریں گے ہاں تو کیا کیا نہیں کرنا ہے vacation میں time waste نہیں کرنا ہے very good mashallah اور کیا نہیں کریں گانے نہیں سننے گا computer نہیں دیکھو موبائل پہ اچھی چیز بھی سن سکتے ہیں لیکن گانے نہیں سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے pictures filmیں کیونکہ film دیکھنے سے گناہ ملتا ہے یا سواب ملتا ہے گناہ بہت گناہ ملتا ہے filmیں دیکھنے سے بہت سارے گناہ ملتے ہیں cartoons وغیرہ کے اندر اکثر بہت سی غلط چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اچھی cartoon بھی ہو سکتی کوئی لیکن mostly تو wrong ہوتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور parents کا disobey نہیں کریں گے parents بول رہے ہیں یہ مت کرو عبداللہ یہ مت کرو آیان یہ مت کرو so and so تو آپ لوگ parents کی بات مانیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بہت shocking بات بولنے والا ہوں shocking shocking کا مطلب shocking ایک دم چاک جانے والی چاک جانے والی بات بتانے والا کیا آپ کو microsoft مالو ہے microsoft ہاں کیا کون windows میکروسوفٹ رہتے ہیں microsoft کے softwares ہوتی ہے windows very good ہاں ms office ms office is microsoft ms office جو word ہوتا ہے نو word powerpoint یہ سب msf microsoft microsoft کے founder کا نام ہے bill gates founder نے جو microsoft company start کیا اس کے owner ہے اس کے مالک ہے ان کا نام bill gates میکروسوفٹ سب softwares بناتے ہیں computers ہاں mobiles میں بھی آ گیا بہت ساری چیزیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنی screen پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیل گیتز بیل گیتز سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچے کمپیوٹرز میں کون سا کمپیوٹرز کون سی سوفویرز یوز کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم لوگ بہت تھوڑا ان کو ڈیوائیسز جو ڈیوائیسز ہیں موبائل فون لے کے بچے بیٹھے رہتے ہیں دیکھا ہم لوگ چودہ سال سے پہلے اپنے بچوں کو بہت کم دیکھنے دیتے ہیں ڈیوائیسز بہت کم دیکھنے دیتے ہیں تو آج جو ماں باب کی عادت ہوگی بچوں کی عادت ہوگی موبائل لے کے بیٹھے رہو دیکھتے رہو تائم پاس ہاں تائم پاس اور یوز لے تائم جاتا ہے ہمارے بچپن میں کیا کرتے تھے ہم لوگ مالنے ہم لوگ جب فری ہوتے تھے ہم لوگ بھاگتے تھے کھیلتے تھے آج بچے کیا کرتے ہیں موبائل گیمز کھیلتے ہیں موبائل لکے بیٹھے رہتے ہیں دیکھا آپ نے موبائل میں بہت فیمس موبائل ہے اپنے موبائل دیکھا آپ نے کیا نام ان کا اپنے پیچھے دیکھا اپنے 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 جو فاؤنڈر ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے سٹیو جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں سٹیو جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچوں کا فیڈبیک ہے آئی پیڈ ہے آئی فون ہے بچے کیا بولتے ہیں تو انہوں نے کہا میرے بچے دیکھے ہی نہیں دیکھے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچوں کو دور رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بہت نقصان ہوتے ہیں وہ کیا کیا نقصان ہے وہ تو میں سوچ رہا ہوں کبھی ایک پوری اپیسوڈ آپ لوگ کے ساتھ لوں گا لیکن آج وہ topic نہیں آج vacation کا topic ہے تو میرا کہنا ہے vacation کہا آپ نے فلمیں کہا اور کیا آمی اببہ گناہ فرمانی نہ کرو اور کیا کئی بار کیا ہوتا گانے نہیں سنا کئی بار کیا ہوتا vacation ہوتی ہے تو سب پڑوسی پریشان ہو جاتے معلوم ہے سب کو جگے نا vacation میں پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ سب لوگ کھلتے سب بچے بات زل زل سے آواز کرتے آفٹرنم میں سونے کا ٹائم ہے بچے پڑوسی ہو کھرکیاں وغیرہ کئی بات توڑی آتی ہے تو پڑوسی مو پریشان کرنا اچھا کام برا کام برا کام برا کام برا کام برا کام اچھا آپس میں دوسرے کے ساتھ فائٹنگ کرنا کھرکتے آبا ممی یہ چھئیے وہ چھئیے وہ چھئیے وہ چھئیے سایٹن اور موبایل فون یہ چھئیے وہ چھئیے دمان کرتے دیکھو جو ہو سکتا وہ دیں گے آپ زلدی بچے بنھے اچھا کام برا کام برا کام برا کام کانتی اس لئے چھئیے وہ چھئیے اچھی چیز بری چیز بری چیز تو تو اب ہم بات کریں گے کہ یہ سب تو نہیں کرنا ہے تو کرنا کیا ہے تائم ویس نہیں کرنا ہے گناہ کے کام نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے تائم بچا کے قرآن پڑھنا چاہی ماشاءاللہ دیکھو سب بچوں ہمیں نکی کمانا ہے انشاءاللہ کیوں کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاکے کھڑے ہونا ہے اور جو زیادہ لوگ سب جو نیمتیں ویسٹ کر کے آتے ہیں سہت اچھی ہے تائم فری ٹائم ہے اس کو ویسٹ کر کے آتے ہیں نہیں ہم زیادہ لوگوں کی طرح نہیں کریں گے ہم کس کے طریقے پر چلیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے ہے نا انشاءاللہ تو آپ کو کچھ اچھی چیزیں اور ایک بہت اچھی چیز جو انشاءاللہ آپ فیکیشن میں کر سکتے ہیں وہ ہے سیکنگ نولیج علم حاصل کرنا انشاءاللہ دین کا علم حاصل کرنا دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے فرض ہے ہاں کنا ہاں علم حاصل کرنا کیا ہے فرض ہے ریپیٹ ریپیٹ فریدت یس آپ بھی ریپیٹ کریے سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر چھوٹے مسلمانوں پر بھی فرض ہے ہاں کہ بڑے بڑے لوگوں پر فرض ہے سب پر بچوں پہ بھی فرض ہے سب پر فرض ہے انشاءاللہ آپ سب بھی کریں گے علم حاصل کریں گے تو علم حاصل کرنے میں کیا کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ویکیشن میں نماز عبادت ہوئی ہے علم کی طوپک پہ ہیں ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے وہ ہے اسلامی سمر کیمپ اسلامی سمر کیمپ سننے آپ نے اسلامی سمر کیمپ کیا ہوتا ہے اسلامی سمر کیمپ اگر اسلامی سمر کیمپ اسلامی سمر کیمپ اسلامی سمر کیمپ انشاءاللہ اور کہیے تو کوئی نہ کوئی بڑا آپ لوگوں کے لئے سمر کیمپ کر سکتا ہے انشاءاللہ ہاں ٹرائے تو کر سکتے ہیں کوشش کریے اگر ایک بچہ بھی کوشش کرے ہو سکتا ہے کہ سارے بچوں کا فائدہ ہو جائیں ہاں تو سمر کیمپ ایک اچھی آئیڈیا ہے دوسری چیز قرآن یاد کرنا قرآن یاد کرنا خفز کرنا سکول میں کیا ہوتا ہے کئی بار زیادہ پڑھائی ہوتی ہے یہ ہے آپ ویکیشن سے پہلے اور یہ ہے آپ ویکیشن کے بعد تو آپ کو جتنا قرآن یاد ہے وہ بڑھنا چاہیے کی گھٹ جانا چاہیے بڑھنا چاہیے تارگیٹ بنا انشاءاللہ کہ میں اس ویکیشن میں انشاءاللہ اتنی قرآن کی صورتیں یاد کروں گا انشاءاللہ اتنی آیتیں یاد کروں گا امنا پارا کی یہی صورتیں یاد کروں گا جو جو دعائیں یاد نہیں دعائیں یاد کرو انشاءاللہ اور میننگ کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ آپی کو بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے انشاءاللہ وقیشن میں کچھ قرآن کی صورتیں یاد کرنا ہے انشاءاللہ کیونکہ ٹائم کیا ہے امانت اللہ کی دیوی اس کا اچھا استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور چیز کر سکتے ہیں وہ ہے Arabic language تھوڑی تھوڑی سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ Arabic زبان سیکھ سکتے ہیں اس کی بہت سی classes ہوتی ہے بہت سی books ہوتی ہے computer کی programs بھی ہوتے ہیں سیکھنے کے لئے اور کر سکتے ہیں اگلی چیز جو کر سکتے ہیں وہ ہے کہ colors of islam کی جو episode آپ کی چھوٹ گئی ہو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریویجن کر سکتے ہیں کیونکہ آگے پڑھ کے بھول جاتے ہیں تو اس کا ریویجن کر سکتے ہیں ویکیشن میں ہے نا اچھا پلانی کی نہیں ہے اچھا پلانی ہے اور کچھ ایسی books کتابیں حاصل کر سکتے ہیں بچوں کی books ہوتی ہے اچھی کتابیں ہاں اچھی اچھی books ہوتی ہے کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی life story biography سیرت پڑھے کے نہیں پڑھے پڑھے کے نہیں پڑھے اگر نہیں پڑھے تو ویکیشن کا پلان بنائیں انشاءاللہ کیا آپ نے صحابہ کی stories پڑھے ہیں کے نہیں پڑھے ہیں خلفہ راشدین جفو خلیفہ ان کی stories پڑھے ہیں کے نہیں پڑھے ہیں پڑھے ہیں چھوٹی چھوٹی اسلامی بکس پڑھے ہیں پڑھے ہیں کے نہیں پڑھے ہیں پڑھے ہیں کے نہیں پڑھے ہیں پڑھے ہیں انشاءاللہ ویڈنگ کریں انشاءاللہ اچھا اگر آپ کے پاس بہت ساری اچھے اچھی books ہے اور آپ ان کے پاس بکس نہیں ہے تو کیا کریں گے ان کو ان کو بھی ساتھ لے کے یہ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا اچھا ایک پیج آپ پڑھی ایک پیجے پڑھیں گے نہیں ہم لگ ساتھ میرٹنگ کریں ساتھ میرٹنگ سپید آپ کی زیادہ ان کی کم ہے اور ملیں گے کب شہرنگ کیا کر سکتے ہیں شہرنگ شہرنگ کریں گے انشاءاللہ آپ کے پاس اچھے اچھی بکس ہے آپ خود بھی پڑھو آپ کی کمپاؤنٹ کے آپ کے سوسائٹی کے آپ کی ایریا کے آپ کے گاؤں کے آپ کے ویلج کے آپ کے شہر کے دوسرے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی شہرنگ کرو شہرنگ is caring شہرنگ کرو پتہ آپ کو اگر آپ کی بکس ہے اور ایان ریڈ کرتے ہیں یا ایان کی بکس ہے عبداللہ ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو عجر ملتا ہے مالن میں وہ بک ایان ریڈ کریں گے لیکن عبداللہ کو بھی عجر ملے گا انشاءاللہ اس کا ریورد ملے گا تو بکس کا ایک بکس بینک بنا سکتے ہیں بکس لائیبری بنا سکتے ہیں اور بکس لائیبری میں رکھ کے ختم نہیں ہو جاتی بات پڑھو آپ خود بھی پڑھو انشاءاللہ ہاں ایک اور چیز کر سکتے ہیں Islamic Activity Books پتہ آپ کو Islamic Activity کی بہت اچھے اچھی books Islamic Studies Islamic Studies کی books ہوتی ہیں Islamic Activities Books ہوتی ہیں اس کے انہاں کتنے سارے ہوتے ہیں جس میں coloring کرنا ہوتا ہے ہاں اور کتنے سارے ہوتے ہیں جس کے انہوں کوئی project بنانا ہوتا ہے تو یہ سب کرنے سے کیا ہوڑا ہمارا علم بڑھے گا ہماری knowledge بڑھے گی انشاءاللہ ہاں اچھا یہ knowledge جو بڑھے گی وہ ہمیں ویکیشن میں کام آئے گی کی نہیں آئے گی اور ویکیشن کے بعد بھی کام آئے گی ایک سال تک کام آئے گی ہمیشہ کام آئے گی جو علم آپ نے حاصل کیا وہ جب تک آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تب تک آپ کو کام آئے گی تو علم حاصل کرنا چاہیے ویکیشن کو نالچ کے لئے اچھا بنائیے ایک اور اچھی چیز جو کرنا چاہیے وہ ہے نالچ پر عمل علم پر صرف سیکھنا چاہیے کچھ عمل نہیں کرنا چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے تو ویکیشن میں نماز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ نماز کا خیال ییس بالکل صحیح جواب بالکل صحیح جواب ہمیشہ آپ کو نماز کا خیال رکھنا چاہیے نماز کا خیال سے ویکیشن میں رکھنا چاہیے لیکن ویکیشن میں تو رکھنا ہی چاہیے اور ہمیشہ رکھنا چاہیے اچھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے اگر آپ کے آس پاس مسجد ہو تو تھوڑا habit بنا انشاءاللہ مسجد میں جاؤ آپ کے امی آبا سے پوچھو کہ سیف ہے کہ آپ کی عمر کے عطبار سے راستے کے عطبار سے اور جا مسجد میں انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھو اور کیا عبادت کرنی چاہیے قرآن رید کرنا چاہیے قرآن رید وہ تم دیکھ لیا ہم نے علم کے اندر دعا کرنا چاہیے اللہ سے اللہ سے بہت دعا کرنا چاہیے خاص طور سے کہ یہ اور علم نہ سلو اور اچھا بچے عام طور پر کیا دعا کریں گے زیادہ ویکیشن میں پتہ ہے آپ کو زیادہ بچے کیا دعا کریں گے ویکیشن میں ریزلٹس کی دعا کریں گے نہیں بچے ریزلٹس کی دعا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کس سے کریں گے اگر اللہ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے کوئی ہے مانگنے کے لئے کوئی اور نہیں اللہ تعالی سے دعا کرو بہت دعا کرو ہاں بچوں اور ہر چیز کی دعا کرو صرف دنیا کی چیزیں نہیں دعا کرو تو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنا چاہیے بچو ویکیشن تو شروع ہو گئی ہے چند باتیں آپ کو بتا دی آج اور بھی بہت ساری باتیں بتانا باقی ہے انشاءاللہ لیکن وہ ہوگا ہماری اگلی اپیسوڈ دیکھتے رہیے ویکیشن سپیشل ہمارے پروگرام قبر رب اسلام السلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمتاد